روہت شرمہ ورات کو لی ایک بار پھر سے ان کی لیفٹ ٹام جو پیس کے خلاف ان کی کمزوری ہے وہ سامنے آئی بھارت پاکستان میچ میں جہاں پر ایشیا کپ دوہزار تیس کا پہلا میچ انڈیا کا جو پاکستان کے خلاف پہ خیلا جا رہا ہے جہاں پر روہت اور ورات ایک بار پھر سے لیفٹ ٹام پیس کے خلاف آؤٹ ہوئے شاہنشاہ فریدی نے سب سے پہلے روہت شرمہ کو اپنا شکار بنایا گیارہ رن پر روہت شرمہ کو کلین بولڈ کر دیا پہلے باہر آتی ہوئی گیندوں سے پریشان کیا اس کے بعد اچانک سے اندر بولڈ ڈال دی اور روہت شرمہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں پھر آئے ورات کوہلی سب کو امیت تھی کہ بھائی کن کوہلی ایک بار پھر سے پاکستان کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر نبھائیں گے پر ورات کوہلی کے ساتھ بھی شاہنشاہ فریدی نے بھائی کیا جو اب تک پچھلے کچھ سالوں سے لیفٹ آم پیسر ورات کے ساتھ کرتے آئے ہیں بول پھر سے آئی اور ورات اینگل کے ساتھ کھننے گئے بھر وہ بول جو ہے زیادہ اینگل کے ساتھ نہیں گئی سیدھی رہی اور جس کا خامیازہ ورات کو پلیڈ آن ہو کر آؤٹ ہو کر بھگتنا پڑا ٹی میڈیا کے دو سپر سٹارز ہمیشہ سے لیفٹ آم پیسرز کو ہمیشہ ٹیکل نہیں کر پائیں پچھلے کچھ سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے ان کی کمزوریاں اور پچھلے کچھ سالوں کو جو ریکارڈ دیکھیں گے قریب تین سے چار سال میں بھارتی جو بلے باز ہے وہ لیفٹ آم پیسرز کے خلاف سولہ بار آؤٹ ہوئے ہیں تو روہیت اور ورات جب بھی اگر ان سے پوچھا جائے کہ لیفٹ آم پیسرز کے خلاف آپ کو دکتیں ہوتی تو کبھی ایکسپ نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کو گلتیاں ایکسپ کرنی چاہیے ہم آؤٹ ہوتے ہیں ہمیں نہیں کھیلتے گنڈ آئے ہمیشہ یہی بولتے کہ ٹھیک ہے ہم ٹیکل کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اتنا نیٹس میں پریکٹس کیا بینگلورو کے کیمپ میں پریکٹس کی پر کوئی پریکٹس کام نہیں آئی جب شاہین شاہ فریدی جو ایگل کہا جاتا ہے جس کو پاور پلے میں ہمیشہ بکٹ لینے والا گنباز کہا جاتا ہے انہوں نے وہ کر کے دکھایا جو وہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے کرتے آئے ہیں روہیت شرما ورات کولی ان کا فلوپ شو جاری ہے اور لیفٹ آم پیسرز کے خلاف سپیشلی جو جاری ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ بھڑاس نکال رہے ہیں کوئی چوکلی کہہ رہا ہے کوئی ہٹمین کہہ رہا ہے کوئی وڑا پاؤ کہہ رہا ہے کوئی کنگ کولی کو کنگ چوکلی کہہ رہا ہے مطلب اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر لگاتار آتی رہی انڈیا پاکستان میچ کے دوران اب آپ کو کیا لگتا ہے روہیت کولی کہاں پر گلتیاں کر رہے ہیں اور کیسے یہ گلتیاں صدھار سکتے ہیں آپ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں دیجئے ساتھ ہی ویڈیو پسند آئے ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا